السلام علیکم میں ہوں فیضہ عطیق اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹک نیوز ایس جی آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف بورے والا جماعت اسلامی کے سماجی تنظیم الخدمت پانڈیشن کی جانب سے مستقل روزگار کی فراہمی کے سلسلے مواخات کے تحت رکشہ ڈرائیور نعیم رضا نامی نوجوان کو رکشہ فراہمی کی تقریب ڈیرہ امرت سری گلستان کولونی میں منقض ہوئی تقریب میں صدر انجمن آٹھ تیان گلہ ونڈی چودی احتشام داود صدر ڈیلرز ایسوسییشن اور سینئر صحافی ندیم مشتاق رامے سماجی شخصیات شہزاد مصطفی چوہان محمد لطیف قل جی مدسر مرغوب صدر الخدمت فانڈیشن عطاو رحمان منہ یاسر وحید و دیگر افراد نے شرکت کی اس موقع پر الخدمت فانڈیشن کی جانب احتشام داود اور ندیم مشتاق رامے نے مشترکہ طور پر مہمانہ نے اعزاز نعیم رضانامی نوجوان کو رکشہ کی چابی پیش کی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک پہشات کا اظہار بھی کیا اس موقع پر الخدمت فانڈیشن کی سماجی خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا بہاول پور بیورو ریپورٹ مسائل کے حل کے لیے ایل ایچس وفد کی سی او سے ملاقات واجبات کی ادم ادائیگی پر شدید تحفظات کا اظہار آئندہ پٹرول مہانہ بنیاد پر دینے کا مطالبہ خوشربہ مہنگائی محدود وسائل کے بائیس گزارہ مشکل صدر یونین زہیدہ بشیر سی او نے یقین دہانی کرا دی تفصیلات کے مطابق لیڈی ہیلتھ سپروائزر کے وقت نے زلی صدر زہیدہ بشیر کی قیادت میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر آمیر بشیر سے ملاقات کی عرصہ دراز سے درپیش مسائل اور ان کے حل کی درخواست کی وقت نے سی او ہیلتھ کو تحریری درخواست بھی دی اور انہیں بتایا کہ تمام لیڈی ہیلتھ سپروائزرز اپنی اپنی یونین کونسلوں میں اپنے فرائز احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں لیکن ہمیں دوزار انیس سے اب تک پٹرول ایف ٹی اے یا گاڑی کی مرمت کے لیے کوئی واجبات ادا نہیں کیے گئے ہم اپنی کم تنخواہ میں فیلڈ ویزٹ ڈنگی ای پی آئی بریس پیڈنگ ویک اور دیگر کمپین کر رہی ہیں جو کہ اب محدود وسائل اور اس مہنگائی کے دور میں ناقابل برداشت ہو چکا ہے ہمارے سابقہ واجبات ادا کیے جائیں اور آئندہ پٹرول بھی مہانہ بنیادوں پر دیا جائے تاکہ ہم اپنے فرائز بہتر طریقے سے ادا کر سکیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر آمیر بشید نے لیڈی ہیلتھ سپروائزر کے وفد کو ان کے مسائل کو غور سے سنا اور مصبت رد عمل دیتے ہوئے لیڈی ہیلتھ سپروائزر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی راجنپور یونیورسٹی ڈیپٹی کمیشنر راجنپور شفقت اللہ مشتاق کا زیاد شہید روڈ کا دورہ اس موقع پر انہوں نے روڈ کا معاینہ کیا ایکسین ہائیوے نے ڈیپٹی کمیشنر کو بریفنگ دی ڈیپٹی نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائنانس اینڈ پلاننگ محمد فہد کو روڈ کی کوالیٹی کو لیبارٹری سے چیک کرانے کی ہدایت کی ڈیپٹی کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ روڈ کے ساتھ پودے لگائیں جائیں اس موقع پر محکمہ ہائیوے کے متعلقہ سران بھی موجود تھے قبل عظیم ڈیپٹی کمیشنر راجنپور شفقت اللہ مشتاق کا زیر تعمیر سرکٹ ہاؤس کا دورہ اس موقع پر انہوں نے جاری کام کا جائزہ لیا ایکسین بیلڈنگ افتخار احمد نے ڈیپٹی کمیشنر کو بریفنگ دی اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فائنانس اینڈ پلاننگ محمد فہد بلوچ اور دیگر متعلقہ سران ہمرا تھے ڈیپٹی کمیشنر نے ایکسین بیلڈنگ کو سختی سے ہدایت کی کہ سرکٹ ہاؤس کا کام جلد جلد مکمل کیا جائے اور اس حوالے سے سختی بالکل نہ کی جائے یہ تھی اب تک کی خبریں موسیقی